السلام علیکم ناظرین عبامیت ناظر کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے بہاوت پور زلہ کے قومی سیمبلی کے پانچ حلقوں کی یہ حلقے این اے ایک سو چون سٹھ سے لے کے این اے ایک سو اٹھ سٹھ تک ہیں پہلا حلقہ این اے ایک سو چون سٹھ بہاوت پور ایک یہ خیر پور اکٹامے والی تحصیل کے اوپر مجتمع ہے اور یہاں سے دوہزہ تیرہ میں دوہزہ رٹھارہ میں میاں ریاض حسین پیرزادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیتے تھے دوہزہ آٹھ میں یہ کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے اس کے بعد پھر یہ نون لیگ میں چلے گئے اور تیرہ اور دوہزہ رٹھارہ کے الیکشن انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑا ایک دفعہ پھر یہ یہاں سے امیدوار ہیں اور یہاں سے اس حلقے سے مضبوط امیدوار ہیں ان کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے دو یہاں سے امیدوار ہیں اور بہت قریبی مارجن سے وہ تھوڑے سے ووٹوں سے ہارے تھے بہت سخت مقابلہ ہوا تھا یہاں پہ اس دفعہ جو ہے وہ ان کو توقع تھی کہ ٹکٹ انہی کو ملے گا پی ٹی آئی کا لیکن پی ٹی آئی کی جب فرست آئی تو اس میں ان کا نام نہیں تھا اگرچہ بلے کے نشان پر تو ظاہر ہے تحریک اصاب کے کینڈیٹس نہیں آ رہے ہیں ہم اب جو اسطلاح استعمال کریں گے وہ یہ نہیں کریں گے تحریک اصاب کے امیدوار کیونکہ یہ درست اسطلاح ہوگی ان کے لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے تو یہاں سے ٹکٹ دے دیا گیا اجاز گودن کو اور وہ اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہے جتنے مضبوط امیدوار نعیم الدین ورائش تھے تو اب نعیم الدین ورائش ازاد حیثیہ سے لڑ رہے ہیں اور وہ بھی ازاد حیثیہ سے لڑیں گے ظاہر ہے لیکن وہ ہماری تیافتہ کہلائیں گے تحریک اصاب کے سرکاری طور پر جو تحریک اصاب کی پارٹی کی طرف سے تو اس اگر اور سید الفان گردیزی ہیں جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں ان کا تعلق تسنیم نواز گردیزی کی خاندان سے ہے وہ سٹالوار تھے مسلم نون کے بڑے اس وقت میاں ریاض پیرزادہ پیپس پارٹی میں ہوتے تھے ان کا مقابلہ ہوتا تھا اس وقت سید تسنیم نواز گردیزی کا اور میاں ریاض سین پیرزادہ کا یہ پیپس پارٹی میں ہوتے تھے پھر یہ چلے گئے تھے اس کے اندر ملت پارٹی جب بنی تو اس وقت اس میں چلے گئے تھے یہ سردار فاروق خان لگاری مرہوم کے ساتھ سابق صدر ممولکت پاکستان تو یہ جو ہے میاں ریاض پیرزادہ یہ رفان گردیزی جو ہیں ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ نہیں ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا بھی یہاں بہت زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے یہاں دھڑوں کا بیسیکلی ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہے لیکن یہاں دھڑوں کا زیادہ ووٹ بینک ہے تو یہاں مقابلہ جو ہے وہ نایم الدین وڑائچ اور میاں ریاض سین پیرزادہ کے درمیان ہوگا لیکن اس وقت یہاں پر اگر کل ووٹنگ ہو تو یہاں میاں ریاض پیرزادہ جیت جائیں گے اگر اجاز گودن کے پاس ہی تحریک انصاف کا ٹکٹ رہا تو دوسرا حقہ جو ہے بہاولپورد جلے کا وہ ہے این اے ایک سو پینسٹ بہاولپورد دو یہاں پر بڑی دلچسپ فیلتی حال ہے مسلم لیگ نون نے یہاں سیڈ ریجسمنٹ کی مسلم لیگ کاف کے ساتھ اور تارک بشیر چیما مسلم لیگ کاف کے سیکٹری جنرل ہے مرکزی وہ یہاں سے امیدوار ہیں تو مسلم لیگ نون نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے چودری ساؤت مجید ان کو ٹکٹ نہیں دیا اب چودری ساؤت مجید ازاد حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور وہ یہ کمپین کر رہے ہیں اور اگر وہ بڑی ڈراؤ نہیں کرتے تو ان کا بہت سخت مقابلہ ہوگا تارک بشیر چیما کے ساتھ ساؤت مجید بھی جو ہیں وہ دوہزار آٹھ میں چودری ساؤت مجید نے چودری پرویز لائی کو جب الیکشن کروایا تھا تارک بشیر چیما نے اپنی جگہ پہ تو پرویز لائی ہار گئے تھے اور یہاں سے چودری ساؤت مجید نون لی کے ٹکٹ پہ جیت گئے تھے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تارک بشیر چیما دوہزار تیرہ میں جیتے تھے بہت تھوڑے سے مارجم سے اسیہ دوہزار آٹھارہ میں بھی بہت سخت مقابلہ ہوا تھا دونوں کا ابھی صورتحال یہ ہے کہ تارک بشیر چیما کافلی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے نون لی کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ ہے نون نے ٹکٹ نہیں دیا چودری ساؤت مجید کو اور اگر نون لی کا ووٹر چودری ساؤت مجید کے ساتھ جڑا رہا اور وہ تارک بشیر چیما کی طرف نہ گیا تو یہاں بہت ہی سخت اور دلچسپ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہاں اس پر کون جو ہے وہ برتری حاصل کی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی نے یہاں پر بشار وزرندہابہ کو ٹکٹ کر دیا وہ نسبتاً کمزور امیدوار ہیں وہ جیتنے کی دور میں شامل نہیں ہے جیتیں گے یا چودری ساؤت مجید یا چودری تارک بشیر چیما ان کے درمیان یہاں مقابلہ ہے یہ منڈی جزمان کی تحصیل کا لکہ ہے منڈی جزمان تحصیل ہے بھاولپور کی انہیں 166 بھاولپور تین یہاں سے پشلی دفعہ سمیلالہ گلانی جیتے تھے تحریکہ صاف کے ٹکٹ پہ ان کا قریبی مقابلہ کیا تھا بھاولہ باسی ازاز امیدوار تھے انہوں نے ان کا بہت قریبی مقابلہ کیا تھا تھوڑے ووٹوں کا فرق تھا چھ سات ہزار ووٹ کا فرق تھا اور علی حسین گلانی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھا مقابلہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے یہاں پہ نہیں تھے یہاں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سمیلالہ گلانی جو ہیں وہ تحریکہ صاحب سے آگے مسلم لیگ نون میں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ امیدوار ہے وہاں سے اور اس وقت اس حلقے میں سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں علی حسین گلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے پیشی دفعہ باون ہزار کے قریب ووٹ لیا تھے وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کس طرح کی ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ اتنے ہی ووٹ لے پاتے ہیں جتنے انہوں نے پیشی دفعہ لیا تھے یہ ذہن میں رکھیں ناظرین اس حلقے سے جیتنے کے لیے ستر پہ جتر ہزار ووٹ کافی ہے اب اگر ستر پہ جتر ہزار ووٹ مل جائے تو آپ اس قومی اسیمبلی کے حلقے سے جی سکتے ہیں تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ کمل شوزب جو کہ پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں ان کو تحریکہ صاحب نے کی حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ یہاں سے تحریکہ صاحب نے اعلان کیا کہ ان کی حمایت جو ہے وہ کمل شوزب کے ساتھ ہے تو وہ یہاں سے ان کی امیدوار ہے اگر وہ یہاں سے امیدوار رہتی ہیں اور بہاول عباسی بھی ازاد امیدوار کی حیثیت سے ہی الیکشن لڑتے ہیں تو پھر سمیلہ گلینی کی جو جیت ہے وہ پکی ہے وہ یہاں سے مسلمی نون کے ٹکٹ پہ بہاول پور کے اس حلقے سے جیت جائیں گے اور اگر تحریکہ انصاف جو ہے وہ کمل شوزب کو بھی ڈراؤ کر لیتی ہے اور بہاول عباسی نواب بہاول عباسی کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر امکانات ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے بہاول عباسی جیت جائیں کیونکہ اٹھاون ہزار ووٹ انہوں نے ازاد حیثیت سے لیا تھا اور اگر پندرہ بیس ہزار ووٹ ان کو ایکسٹرہ مل جائے گا تو وہ ستر ہزار کا جو ہنسہ ہے میجک فگر ہے اس کو کراس کر لے گا ان کا اور سمی اللہ ڈلانی کا پھر ایک ٹف اور اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف یہاں کیا کرتی ہے تیسرا چوتھا جو حلقہ ہے وہ ہے این ایکسو سرسٹ بہاول پور چار یہاں پر پچھلی دفعہ خدیجہ وارن تھی تحریک انصاف کی ویدوار لیکن وہ یہاں سے ہار گئی تھی محمد نجیب عباسی صاحب سے نجیب عباسی صاحب یہاں سے مسلمی نون کے ٹکٹ پر جیتے تھے اس دفعہ پھر ان کی فیملی سے ٹکٹ ملا ہے محمد عثمان عباسی کو وہ مسلمی نون کے امیدوار ہیں آمد وارن نے فیصلہ کیا ہے جو وارن فیملی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ازاد حیثیہ سے الیکشن لڑیں گے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے یہ بہت مضبوط ہیں یہاں ان کا اپنا دھر ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیس پچیس ہزار یا پندرہ ہزار ووٹ ہوتا ہے اس کے لیے پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں ادر وائز ان کا زیادہ ووٹ ان کا اپنا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ یہاں سے انڈیپینڈنڈ لڑیں گے وارن فیملی جو ہے جبکہ پی ٹی آئی نے ملک محبوب احمد کو ٹکٹ دیا ہے تو ان کو وہی ووٹ ملیں گے جو کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں ان کو اس کے علاوہ بہت زیادہ ووٹ ملنے کی توقع نہیں ہے تو یہاں سے محمد عویس عثمان عویسی جو ہیں ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں ایکسپرٹ اگر آمر وارن یا خدیجہ جو ہیں وہ اگر الیکشن لڑتی ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تو پھر بہت زیادہ قریبی مقابلہ ہوتا ہے پچھلی دفعہ کی طرح تو اس دفعہ یہی امکان ہے کہ عثمان عویسی جو ہیں وہ یہاں سے جیت جائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں بہاولپور پانچ یہ بہاولپور شہر کا حلق ہے یہ ملسپل کارپریشن کے اوپر مشمیل حلق ہے بہاولپور کا سب سے زیادہ شہری ووٹ اسی حلقے میں ہے تو یہاں سے جو ہے وہ مسلم دیگ نون پچھلی دفعہ یہاں سے جو امیدوار جیتے تھے فاروق آس و ملک ان کا جو بہاولپور نیشنل پارٹی ہے ان کے ساتھ الائنسہ تحریک احساب کا اب وہ الیکشن نہیں لڑے وہ آزاد ہے اسی سے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یہاں سے سمیل اللہ چودری کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے یہ وہ واحد علقہ ہے بہاولپور کا جہاں سے پی ٹی آئی نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہے یہاں سے ان کا امیدوار جیتنے کی پوزیشن میں ہے یہاں سے اگر پی ٹی آئی کا ووٹر پوری طرح سے نکلتا ہے باہر اور پوری موبیلیزیشن ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات ہیں سمیل اللہ چودری پہلے ایم پی اے تھے یہاں سے جیتے تھے بہاولپور سے اور یہ سبائی وزیر بھی رہے لیکن بعد میں ان کو اٹھا دیا گیا تھا تو یہ بہرحال اب پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دے دی ہے مسلم لیگ نون کے یہاں سے میاں بلیگو رحمان دوزار تیرہ میں جیتے تھے دوزار اٹھارہ میں ہار گئے تھے اب وہ گورنر پنجاب ہیں تو ان کی سفارش کے اوپر اکبال خان چنر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے یہاں سے امیدوار ہیں تو یہاں دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اکبال خان چنر کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے اس کے ساتھ نون لیگ کا بھی ہے لیکن بابلپور شہر میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک نون لیگ سے زیادہ ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اٹھگیت کی علاقے ہیں وہاں پر کیا سورتحال بنتی ہے اور پھر شہر میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنا ووٹ لے سکتی ہے دائرہ گورنر ہیں وہ ان کا اپنا حلقہ یہ تو وہ اثر انداز تو ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گے مقابلہ انتظامیہ کے ذریعے اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں حلقہ کے وہ تو اگر ہم بحثیت مجموعی دیکھیں اس وقت تو اینے ایک سو چونسٹھ اینے ایک سو چھے سٹھ اینے ایک سو سٹھ سٹھ میں مسلم لیگ نون کو بڑھتری حاصل ہے اینے ایک سو جو پینسٹھ ہے وہاں مسلم لیگ نون کے ازاز امیدوار کے حصے سے جو امیدوار ہیں ان کا اور تارک بشید چیما کا مقابلہ ہے تحریک انصاب یہاں بھی مقابلے میں نہیں تو بہاورپور کے پانچ حلقوں میں ایک حلقے میں جہاں تحریک انصاب مقابلے میں ہے وہ اینے ایک سو اٹھ سٹھ ہے بہاورپور شہر ملان کا تو ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون تین سیٹیں یہاں سے جیت لے گی ایک سیٹ ہو سکتا ہے مسلم لی کاف کو چلی جائے اور ایک نشیس جو ہے وہ بہت قریبی مقابلہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ سمیلہ چودری کا چانس ہے کہ وہ یہاں سے نکال لیں تو یہ بہاورپور زلہ کی آج تک کی صورتحال ہے دوبارہ الیکشن کے قریب جا کے ہم دوبارہ آپ کو اگاہ کریں گے اس وقت آپ کو تازہ ترین جو دیویلمنٹس ہوں گی صورتحال ہوگی اگلے دو تین ہفتوں میں جو کچھ ہوگا اور پھر ہم آپ کے خدمت پر دوبارہ حاضر ہوں گے دو ہفتوں کے بعد اور پھر ہم آپ کو نئے ویلوگ میں بتائیں گے کہ بہاورپور کی کیا صورتحال ہے آج کی جو صورتحال تھی وہ اپنے آپ کے سامنے رکھی آج کی نہیں تنا ہی بہت شکریہ